اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ سپوکن انگلیش کے بارے میں چند ٹپ شیئر کرنے جا رہا ہوں بیکوز دیر آر نمبرز آف ایس پیرنٹس ہو وانٹو سپیک انگلیش بٹ دیکنٹ اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذہن میں ایک کنسپشن اور ایک پرسپشن پائی جاتی ہے کہ اگر ہم پبلکل انگلیش کی سپیکنگ کریں گے تو پیپل ویل جج اس اور دیویل آرڈنٹوائی آر میسٹیکس تو یہ بلیب ہمیں ہیلڈ بیک رکھتی ہے اور بہت اپرنٹس کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے کہ دیویل آرڈ سپیک پبلکلی تو آج آپ لوگ کے ساتھ چند ٹپ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلیش کو کس طریقی سے امبرو کر سکتے ہیں تو دی فرس ٹپ اس دونٹ وری باوٹ میکنگ میسٹیکس بیکوز یو میک میسٹیکس بیکوز یو میک میسٹیکس میں رکھے کہ آپ جتنی بھی میسٹیکس کریں گے تو یو آر لرنر اور لرنر سے میسٹیکس کمیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ اپنی میسٹیکس کے بارے میں پھر اتنا وری نہیں ہوں گے پھر بی پیشنٹ دس اس ناٹ اے ون ڈے پروسس انگلیش جو ہے اگر آپ کو ایک دن میں آپ میسٹیک کریں گے اور آپ کو لوگ کہیں گے کہ آپ نے میسٹیک کی اور آپ میں پیشنٹس نہیں ہو کہ یار میں نے میسٹیک کی اور کل میں نے نہیں بولنا ہے تو آپ نے پیشن اپنی آپ میں پیدا کرنا ہے کہ آپ میں صبر ہوں اور آپ میں ہی استطاعت ہوں کہ یار اگر آج لوگ کہیں کہ آپ نے میسٹیک کی تو کل شاید میں اپنی میسٹیکس پر توڑا بہت قابو پالوں گا اس کے ساتھ ساتھ لرن سرٹن فریزز دیٹھ کن بی یوزد ان ملٹیپل سیچویشنز اس طرح کی سے چند سنٹنسز کو آپ کرے فریزز کو کرے جو کہ آپ مختلف جگہوں پر یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لرن ہاو ٹو گریڈ سمون پروپرلی اگر آپ کی بیگنن ٹیک ہو تو پھر شاید آپ کی جو آڈینس ہے آپ کا جو مخاطب ہے وہ آپ سے انفلوینس ہو جائے گا اور آپ وہ سمجھے گا کہ آپ کو انگلش آتی ہے اور اسی طریقے سے آپ اپنی جو کانفیڈنس ہے اور دیئرز اور اور دی پیسیج آف ٹائم بیل کر پائیں گے اس کے علاوہ کوشش یہ کرے کہ کیونکہ انگلش میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انگلش پہلی آتی نہیں ہے اور تھوڑا بہت جو ہمیں انگلش آتا ہے تو ہم اس میں اتنا تیزی کرتے ہیں کہ اس کے بیسس پر ہم انگلش میں مستیکس کمیٹ کرتے ہیں پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک پرٹیکلر ٹاپک جو ہمارا مین ٹاپک ہے اس تک ہمیں اپنے آپ کو ریسٹریکٹ کرنا چاہیے اگر ہم اپنے جو مین ٹاپک ہے اس سے ایبیریشن کریں گے ڈیوییشن کریں گے تو we are likely to کمیٹ مسٹیک اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرے کہ ڈیلی ایک آرٹیکل ریٹ کرے اور اس کی ریکارڈنگ کرے اور پھر اپنے ریکارڈنگ کو بار بار خود سنے تاکہ آپ کو اپنی مسٹیکس کا پتہ چلے اس کے علاوہ کوشش یہ کرے کہ اپنی جو پرینڈز ہیں آپ کی جو فیملی میمبرز ہیں اس کے ساتھ انگلیش میں بات کرنے کی کوشش کرے اور اسی طریقے سے ابھی آپ کی کمیونکیشن سکلز جو ہے وہ امپروو ہوتی جائے گی کوشش یہ کرے اس کے ساتھ ساتھ کی آپ کی جو vocabulary ہے اس کو امپروو کرے تاکہ آپ کے ساتھ سٹاک آ جائے ورڈز کا ایک سفیشن سٹاک ہو آپ کے ساتھ جب آپ باتیں کرتے ہوں آپ کسی کے ساتھ کمیونکیشن کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ اتنے ورڈز ہو کہ آپ کمیونکیشن کر پائیں اس کے علاوہ ریڈنگ کریں میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جتنا آپ پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کے ساتھ ورڈز آئیں گے اتنی آپ کو نئی پریزز آئیں گے اور اس کے ساتھ پھر آپ چی طریقے سے کمیونکیشن کر پائیں گے تو یہ چند ٹیپس تھی hopefully it will help you اور اگر آپ اس کو provided that آپ اس کو properly utilize کریں اور properly اس پر عمل کریں تو next ویڈیو تک اپنا بہت زارہ خیال لکھے گا I will be back soon اللہ حافظ